جواب کرنا اور کمائی کرنا اسلام میں تو یہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ عورت جواب کے لیے گھر سے باہر نکلے عورت تو گھر کی رانی بنا کے رکھیں مرد نے معیشت کی تکلیف سے گزرنا ہے بخاری مسلمی عدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر نبیل اسلام نے اسے البریٹ کیا کہ ایک مرد اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے ایک عورت اپنے خاند کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے تو عورت تو مرد کے مال کو یوز کرے گی اسی نانو نفکے کے تحت اور حکمہر کے وس مرد کے لیے حلال ہوئی تھی تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے البتہ اگر کوئی مجبوری آگئی کسی کا مرد فوت ہو گیا مریض ہے اسے مجبورا جواب کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو پھر اس طرح کی جواب دیکھیں جو تیچر والی جواب ہو جہاں پہ مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کرنا پڑے ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہو بچوں کو پڑھائے تو بہت اچھی بات ہے بچوں کی پروش کیسے کریں جس طرح آپ خود زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کی اولاد نے زندگی گزارنی ہے تو آپ کو جو اللہ تعالی نے حق بات پہنچائی ہے اس کے اوپر خود عمل کریں اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں ماں باپ کو آپ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ باپ جو ہے وہ سگرٹ پیے اور اولاد کو گلی کے نکر کے اوپر چھپ کے سگرٹ پیتا واہ دیکھے اور مارنا شروع کر دے تو آپ خود پی رہے ہیں تو وہ بھی پیے گا سب سے حسان ذریعہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بانچائیں انشاءاللہ آپ کے بچے بھی وہی کچھ بنیں گے نماز کا کہنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو ماہیں نماز پڑھتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے خود ساتھ آ کے اپنا مسلحہ ڈال لیتے ہیں اسے کاپی کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا مجھے تو اپنے بچوں کو کوئی نماز کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے خود بخود وہ جب بڑے ہوتے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ماں پڑھ رہی ہے تو انہوں نے دیکھا دیکھی شروع کر دی نماز پھر بعد میں ان کو سمجھ بھی آگی اصل چیز یہ ہے علی بھئی وضو کے چار فرائز ہیں لیکن احادیث میں بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں یہ افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے یہ بات آپ کے ٹھیک ہے میری اس کے اوپر کئی سال پہلے ویڈیو رکارڈ ہے بسم اللہ کوئی وضو کا حصہ نہیں ہے وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں تو اس سے مراد یہی لیا جائے گا کہ اس کا وضو یعنی وہ روحانیت والا وضو نہیں ہے باقی جان بوچ کے تو آپ بسم اللہ نہ چھوڑے کوئی کلی نہ کرے مسواق نہ کرے ناک میں پانی نہ ڈالے اس کا بھی وضو درست ہے قرآن میں تو وضو ڈریکٹ چہرے سے شروع ہو رہا ہے اگر بسم اللہ وضو کا حصہ ہوتا تو قرآن میں آ جاتا قرآن میں تو وضو کا طریقہ آیا ہے ہم وہ فینیٹک اہل حدیث کی طرح نہیں ہیں جو حدیث کے زیاری الفاظ کے اوپر چڑھ کے تو قرآن کے خلاف بھی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور نہ ہم منکرین احادیث کی طرح ہے کہ اس طرح کی احادیث کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں ہم تعویل کرتے ہیں کہ احادیث ٹھیک ہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وضو نہیں ہے وضو نہیں ہے ایسا مراد وہ روحانیت والا وضو نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے ان پرنسپل وضو ہو جائے گا